اتہ پردیش کے آئی ایس افتخار اددین کے معاملے میں ایسائیٹی جانچ پوری ہو گئی ہے اور ایسائیٹی جانچ میں ان کو قصور وار قرار دیا گیا ہے اب ان کے اوپر بھی بھاگیے کا روائی ہونا تیمانا جا رہا ہے افتخار اددین کا آج 6 ستمبر کو ایک ویڈیو سامنے آیا تھا اور اس کے بعد کئی ویڈیو لگاتار سامنے آئے جس میں وہ اپنے بنگلے پر اسلام کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے نظر آئے لوگوں سے اور اس کے بعد ان کی تین کتابوں کا پوری طرح سے معاینہ کیا گیا اس میں ایک جانچ کمیٹی سولہ لوگوں کی ایک جانچ کمیٹی بنائی گئی اور اس جانچ کمیٹی نے اس پورے معاملے پر ستر ویڈیو کو دیکھا ہے ستر ویڈیو کی پرتال کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذریعے جو تین کتابیں لکھی گئی تھیں ان کتابوں کو بھی پڑھا گیا ہے اور ان کتابوں میں افتخار اددین کی تین کتابیں شد دھرم شد بھکتی اور اپاسنا ان تین کتابوں کو بقاعدہ ایک ایک ورڈ اس کا پڑھا گیا ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس آئی ٹی نے منشن کی ہیں کہ وہ آپتی جنک ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے اس آئی ٹی کے ذریعے کہ کیونکہ معاملہ ایک آئی ایس سے جڑا ہوا ہے اور ان کی سرکاری رہائشگاہ پر اس وقت جب وہ کانپور میں تینات تھے کمیشنر کے پت پر سرکاری رہائشگاہ پر اس طرح کا آئیوجن سرکاری نیموں کے خلاف ہے سرکاری نیم کے خلاف ہے اس لیے ان کے اوپر ویباگیہ کاروائی بھی بنتی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس میں کس طرح کا اب ویباگیہ کاروائی ان کے خلاف کی جاتی ہے جس طرح سے مولانا کلیم صدیقی اس کے علاوہ عمر گوتم اور ان کے کچھ ساتھیوں میں جو تقریباً سترہ لوگ ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں دھرم پریورتن کے معاملے میں اور اس میں جس طرح کی جانچ چل رہی ہے اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد افتخار الدین کا جو معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد ہندو سنگتنوں نے اس کو پوری طرح سے اٹھایا سوچل میڈیا پر اور اس کے بعد انکواری مارک کی گئی بقائدہ انکواری کی گئی اور دو ہفتے کے اندر اس میں پوری جانچ ریپورٹ تیار کی گئی ہے ستر ویڈیو کو کھنگالا گیا ہے افتخار الدین صاحب کی اور اس میں بہت ساری چیزیں منشن کر کے یہ بتائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے غیر پارلیمنٹری زبان استعمال کی ہے اور جس میں یہ درش آیا گیا ہے کہ وہ دھرم پریورتن کے لیے کام کر رہے تھے اس طرح کی ریپورٹ ایس آئی ٹی کے دریئے اتحا پردے سرکار کو سوپی گئی ہے اور اب ان کے خلاف ویبھاگیے کا روائی ہونا تیمانا جا رہا ہے کانپور کے پورو منڈل آئکت محمد افتخار الدین کے وائرل ویڈیو کی جانچ ایس آئی ٹی نے پوری کر لی ہے اسے اب ساشن کو سوپ دیا گیا ہے ایس آئی ٹی کے مطابق ریپورٹ میں ورشت آئی ایس افتخار الدین کے خلاف لگے آروپر پر محل لگ گئی ہے وائرل ویڈیو ان کے ہی پائے گئے ہیں مانا گیا ہے کہ ویڈیو میں جو کہا گیا ہے وہ آپتی جنک ہے سرکاری بنگلے میں بیٹھ کر اس طرح کی تقریر سیوہ نیام آولی کے خلاف ہے جانکاری کے مطابق ایس آئی ٹی کو سات دن کے اندر یہ جانچ اپورٹ شاسن کو پھیج لی تھی جانچ میں وائرل ویڈیو کی سنکیہ ستر سوپ پرتی وہیں تیس سے ادھیک لوگ کے بیان لے گئے ہیں دھارم ایک پستکو کی بھی ستیعتہ کو جاننے کے لیے اردو انوادت کو اسے لے کر ودی قرائے تک لی گئی ہے ایس آئی ٹی کے ادھیک شمہ ندر شک سی بی سی آئی ڈی جی ایل مینہ کے نیتر میں کانپور کے ایڈی جی بھانو بھاز کر دوارا سولہ سدستیوں کی ٹیم نے اس کی جانچ پوری کی ہے اور جانچ ریپورٹ کی مانے تو پورے طریقے سے اب یہ تیار ہو چکی ہے ایس آئی ٹی کے ستروں کے مطابق ریپورٹ میں ورشٹ آئی ایس افتخار الدین کے خلاف لگے آروپو پر محل لگ گئی ہے ورشٹ آئی ایس افتخار الدین کے خلاف محل ندر شک سی بی سی آئی ڈی جی ایل مینہ اور ایڈی جی بھانو بھاز کر کی ٹیم نے اس کی جانچ کی ایس آئی ٹی سے جڑے ایک ادھیکاری کے مطابق جانچ ریپورٹ بن کر تیار ہے سرکار کو دے دی گئی ہے افتخار الدین کے خلاف لگے آروپو پر صحیح پائے گئے ہیں وائرل ویڈیو ان کے ہی پائے گئے ہیں مانا گیا ہے کہ ویڈیو میں جو کہا گیا ہے وہ آپت جنگ بھی ہے سرکاری بنگڑے میں بیٹھ کر اس طرح کی تقریر سیوہ نیم آبلی کے خلاف ہے ان کے دوارہ لکھے گئے سہتے کو بھی بھڑکاؤ مانا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز میکس